میرے سیول کنسٹرکشن اور یوٹیوب کے تمام ساتھیوں کو میرا سلام پہنچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام ساتھی خیر وافیت سے ہوں گے ساتھیوں کانکریٹ کے سلسلے کا آج دوسرا پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میرا پہلا پروگرام جو ہے وہ نارمل سٹینٹھ کانکریٹ کے بارے میں تھا جس پہ میں نے تفصیلی آپ سے بات چیت کی آج میں آپ کو سیکنڈ سٹیج یعنی ہائی سٹینٹھ کانکریٹ کے بارے میں اس سے پہلے نارمل سٹینٹھ اب آج میں ہائی سٹینٹھ کانکریٹ کے بارے میں بات کروں گا دوستو ہائی سٹینٹھ کانکریٹ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز ڈیفائن کر دیں کہ ہائی سٹینٹھ کانکریٹ کس موقع پر کس جگہ پر استعمال کی جاتی ہے کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ چیز آج ہم ڈیسائیٹ کر لیں پہلے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہائی سٹینٹھ کانکریٹ جو ہے وہ نارملی رافٹ سے لے کر یا پائلنگ سے لے کر اور ٹوینٹی 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 سٹوری جسے آپ عام طور پر ملٹی سٹوری بیلڈنگز بھی کہہ سکتے ہیں ملٹی سٹوری بیلڈنگز میں آئی سٹینٹھ کانکریٹ جو ہے وہ آئی سٹینٹھ کانکریٹ جو ہے وہ آئی سٹینٹھ کانکریٹ جو ہے وہ جو ہمارا روایتی طریقے کار تھا آئیک بیگ سیمٹ کا جو مکچر ماشین سائٹ پر استعمال ہوتی ہے اس سے ہم آئی سٹینٹھ کانکریٹ نہیں آسل کر سکتے ہیں کسی صورت میں بھی اس مکچر ماشین پر ہم آئی سٹینٹھ کانکریٹ نہیں آسل کر سکتے ہیں آئی سٹینٹھ کانکریٹ بنوانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنا ٹرائل مکس ڈیزائن بنوانے سب پڑتا ہے کسی بھی کانکریٹ لیبارٹری سے جب ہم کانکریٹ لیبارٹری سے ڈیزائن مکس اپنا تیار کروا لیتے ہیں ہمیں ایک بک کی صورت میں پرنٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ تین آپشن دیے جاتے ہیں تین آپشن کانکریٹ جو ہوتی ہے یعنی تین سٹینٹھ جو ہوتی ہیں وہ دو سو تین سو ایک سے اوپر پھر اس سے دو تین سو چار سو پی اے سائی اس سے زیادہ تو تین آپشن ہمیں دے دیے جاتے ہیں کہ یہ تین آپشن ہیں اس میں سے جو آپ استعمال کرنا چاہے لیکن جو ہماری ریکوائیڈ ہے اگر فرض کریں ہماری ریکوائیڈ کانکریٹ جو ہے وہ ساڑھے چھے پی اے سائی کی ہے تو ہمیں جو مکس ڈیزائن بنا کر دیا جائے گا وہ ایک چھے ہزار پی اے سائی کا دیا جائے گا ایک ساڑھے چھے ہزار پی اے سائی کا دیا جائے گا ایک سات ہزار پی اے سائی کا دیا جائے گا اب اس میں ہمارے اوپر چوائے سے کہ ہماری ریکوائیڈ جو ہے اگر ساڑھے چھے ہزار ہے تو ہم ساڑھے چھے ہزار والی آپشن پہ کام کر کے اپنی کنکریٹ تیار کروائیں یا سات ہزار پہ کروائیں یا چھے ہزار پہ کروائیں یہ ہمیں آپشن دیا جاتا ہے سائٹ پر کہ بھائی آپ کی ریکوائیرمنٹ ساڑھے چھے کیے لیکن یہ اگر آپ ایگریگیٹس یہ یوز کریں گے سی میٹ اتنا یوز کریں گے تو آپ کی چھے ہزار آئے گی اگر اتنا یوز کریں گے تو ساڑھے چھے آئے گی اگر اس سے زیادہ جائیں گے تو آپ ساڑھے سات ہزار آئے گی بیرک تو سب سے پہلے ہائی سٹینٹ کنکریٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلا جو کام اپنے پروجیکٹ پر کرنا پڑتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے بیچنگ پلانٹ جس پلانٹ سے آپ نے کانکریٹ پرچیس کرنی ہے خریدنی ہے یا اپنا پلانٹ لگانا ہے تو اگر آپ نے اپنا پلانٹ لگانا ہے تو جو ایگریگیٹس آپ کے اوپر آپ کی سائٹ کے اوپر پہنچیں گے جس بھی آپ ڈیلر سے کام کر رہے ہیں کانٹرکٹر سے کام کر رہے ہیں جو آپ کو ایگریگیٹس سپلائی کر رہا ہے سپلائیر جو بھی ہے آپ کا تو وہ ایگریگیٹس جو آپ کی سائٹ پر آئیں گے ان ایگریگیٹس کو اور جو سمٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی آپ ظاہر ہے کسی کمپنی سے سمٹ لے رہے ہوں گے آپ مختلف برینڈز ہیں آپ کون سا برینڈ یوز ٹو ہیں استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سا جو برینڈ استعمال کر رہے ہیں کون سا برینڈ اچھا ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کی چوائس ہوتی ہے تو اگر آپ اپنا بیچنگ پلانٹ لگاتے ہیں تو آپ کو اپنے اگریگیٹس جو آپ کو سپلائر سپلائی کر رہا ہے وہ اگریگیٹس اور وہ سیمٹ وہ لیباٹری بھیجنا پڑتا ہے اور لیباٹری والے جو ہیں اس آپ کے اگریگیٹ پر مکس ڈیزائن تیار کرتے ہیں اور وہ ڈیزائن کی ایک بک پرنٹ کر کے آپ کو ریزلٹ کے ساتھ دے دیتے ہیں جو آپ کی مطلوبہ ریکوائیڈ سٹینٹھ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اچھا یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنا بیچنگ پلانٹ نہیں لگانا اور آپ نے کئی سے پرچیز کرنی ہے کونکریٹ خریدنی ہے کسی بھی بیچنگ پلانٹ سے جو اگر کسی سے بھی کونکریٹ خریدنی ہے تو آپ کو وہ پہلے سیلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس کونکریٹ خریدنی ہے پھر اس ریڈی مکس پلانٹ سے جس سے آپ نے خریدنی ہے وہاں پر جو ایگریگیٹ سپلائر ڈالتا ہے اس ایگریگیٹ کو آپ کو لیبارٹری بھیجنا چاہیے بہت ساری یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے کہ ایگریگیٹ اپنی سائٹ پر جو آتے ہیں وہ ایگریگیٹ لیبارٹری بھیج دیتے ہیں اور جب کانکریٹ کسی ریڈی مکس پلانٹ سے خریدتے ہیں تو وہاں ایگریگیٹ کوئی اور سپلائر دے رہو ہوتا ہے اب فرض کریں میں کسی سپلائر سے ایگریگیٹس خریدتا ہوں بجری خرید رہا ہوں ریتی خرید رہا ہوں مکس خرید رہا ہوں کرش خرید رہا ہوں دس ایم ایم سولہ ایم ایم میرا سپلائر جو ہے وہ مکس جو ہے وہ بولاری سے لا رہا ہے ایک جگہ کا نام ہے بولاری بہترین مکس ہوتی ہے وہاں کی تھانہ بولا خان بولاری رن پٹھانی یہاں کی مکس بہترین مکس ہوتی ہے میرا سپلائر وہاں کی مکس لے کے آ رہا ہے میرے پاس سائٹ پہ ٹھیک ہے جی اور میں ٹرائل مکس جو ہے وہ میں کسی ریڈی مکس کمپنی سے بنواتا ہوں اس ریڈی مکس پلانٹ کے اوپر جو سپلائر ان کو سپلائے کر رہا ہے وہ ایگریگیٹس وہ بولاری کے بجائے تھانہ بولا خان کے بجائے وہ جو ہے وہ ملیر ندی سے دے رہا ہے کیونکہ ملیر ندی کا فاصلہ نزدیک پڑتا ہے کم وقت میں زیادہ ٹرپ لگ جاتے ہیں سستی پڑتی ہے وہاں کی مکس تو وہ مکس استعمال کر رہا ہے تو آپ کو میں پہلی بھی اپنے ایک پروگرام میں ایک دو پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ جو مکس اور سینڈ جو ہے وہ پہاڑوں سے بہ کے آتی ہے برسات کے بعد جو فلڈ آتے ہیں سہلاب آتے ہیں تغیانی آتی ہے ندی نالوں میں جو پہاڑوں سے بہ کر آتی ہے پانی آتا ہے اس کے ساتھ وہ مکس اور ریتی جو ہے وہ ٹریول کرتی بھی آتی ہے اور آ کر ایک بخصوص جگہ پہ وہ ڈمپ ہوتے ہوتے وہ پہاڑ بن جاتے ہیں لیکن اس سے آگے جب وہ ٹریول کر کے میدانی علاقے میں جا کے پانی کے ساتھ جمع ہوتی ہے میدانی علاقے میں میں پاڑی علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں جب میدانی علاقے میں جمع ہوتی ہے تو میدانی علاقے میں وہ جو ریتی ہے جو ملیر ندی میں آگے جمع ہوتی ہے اس ریتی کے اندر آٹومیٹکلی زمین کے اندر سے کلورائیڈ پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں تو جب کلورائیڈ اس میں پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو سینڈ کی پروپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں وہ جب سیمٹ کے ساتھ بلینڈ ہوتی ہے تو اس کی سٹرنٹھ نہیں آتی ملیر ندی کی جو مکس ہے یا ریتی ہے جو ملیر ندی سے نکالی جاتی ہے میدانی علاقے بہت بڑی ندی ہے اس میں جو ریتی جب آتی ہے اس کو جب نکالتے ہیں تو اس میں کلورائیڈ کی آمیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیمٹ کے ساتھ رییکشن کر کے سٹرنٹھ کو لوز کر دیتی ہے لیکن جو اچائی کی طرف سے مکس اور ریتی آ رہی ہوتی ہے جو پہاڑوں میں سے آ رہی ہے اور پہاڑوں کو کاٹ کے اور وہاں سے جو مکس نکالی جاتی ہے ریتی نکالی جاتی ہے اس میں کلورائیڈ کانٹنٹ کم ہوتا ہے ساتھ بہت اچھی بلینڈ ہو جاتی ہے ہمیشہ جب بھی آپ نے ہائی سٹرنٹھ کانکریٹ پر کام کرنا ہو ہائی سٹرنٹھ کانکریٹ بنوانی ہو تو آپ نے کلورائیڈ کا بہت خیال کرنا ہے اور بیچنگ پلانٹ جس پہلے سلیکٹ کرنا ہے بیچنگ پلانٹ جس بیچنگ پلانٹ سے آپ نے کانکریٹ خرید دی اسی بیچنگ پلانٹ سے ریتی بھیجوائیں ایگری گیٹس بھیجوائیں لے باٹری اور اسی کا ٹیسٹ ٹرائل مکس بنوائیں تو تب آپ مطلوبہ سٹرنٹھ گین کر سکتے ہیں ورنہ وہ آپ کو اپنی جو آپ کا ٹرائل مکس ہوگا اس کے حساب سے وہ آپ کو کانکریٹ آپ کی مطلوبہ فورس کے حساب سے پی اے سائی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اتنی جی آتی ہے لیکن جب آپ کانکریٹ اپنے پروجیکٹ پر لاکر لے کریں گے کانکریٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد جب اس کا سات دن کا یا اٹھائیس دن کا ٹیسٹ کریں گے تو کانکریٹ آپ گین نہیں کر سکیں گے وہ فورس گین نہیں کر سکیں گے اور وہ فورس لوز ہو جائے گی تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے مدو مدہ یہ ہے کہ آپ جس ریڈی مکس پلانٹ سے کانکریٹ خریدنا چاہتے ہیں خرید رہے ہیں اس سے پہلے آپ ریٹ تیہ کر لیں اس کے بعد اسی کے ایگری گیٹس کو لیبارٹری میں بھیجیں ٹرائل مکس ڈیزائن کروانے کے لیے ایک چیز اب ہائی سٹرنٹھ کانکریٹ کو ڈیفائن کریں ہائی سٹرنٹھ کانکریٹ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عام نارمل کانکریٹ جو ہے بائپارٹ چلتی تھی ون ون ٹو ون ٹو فور ون ٹری سیکس ون فور ایٹ ون ٹری نائن ون فائف ٹین یہ اس کا جو ہوتا تھا جو بائپارٹ اس کا جو ہے وہ ریشو بنا وہ ہوتا تھا کانکریٹ تو نارمل سٹرنٹھ کہلاتی تھی وہ اور وہ چھتی سو پی ایس آئی چھتی سو بیس پی ایس آئی تک کی سلنڈریکل جو ہے وہ فورس ہوتی ہے اب ہائی سٹرنٹھ کانکریٹ میں آئے ہائی سٹرنٹھ کانکریٹ کا کوئی سپیسیفک نام اس طرح نہیں ہے بائپارٹ نہیں ہے کیوں کہ یہ ہائی سٹرنٹھ کانکریٹ گین کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول انوائرمنٹ میں ہر چیز بائی ویٹ ڈالنی پڑتی ہے نوٹ بائی وولیوم وولیوم کے حساب سے نہیں بائی ویٹ اور اس کا پہلے ٹرائل مکس ڈیزائن ہوتا ہے لیبوٹری میں بڑی باریک بینی سے کنٹرول ایٹموسفیر میں چلڈ پانی میں اے سی میں ڈراپر کے ساتھ اس میں ایڈیٹیو ڈالے جاتے ہیں کہ ایڈیٹیو ایک ڈراپ بھی زیادہ ہو گیا تو آپ کی جو بلینڈنگ کی جو پروپرٹیز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی اگر ایڈیٹیو آپ کا پلاسٹیسائزر ہے وہ ایک دو ڈراپ زیادہ ہو جائے جب ٹرائل مکس ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں لیبوٹری میں جو ٹیکنیشن بیٹھے ہوتے ہیں لیب کے تو جو مٹیریل انجینئر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ڈیزائن مکس تیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑے کنٹرول انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک چیز کو نوڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو ہائی سٹرنٹ کانکریٹ یا الٹرا ہائی سٹرنٹ کانکریٹ یہ آپ خود نہیں بنا سکتے ایٹ ڈا سپوٹ اپنی مکسچر مشین ایک بیک کی مکسچر مشین سے آپ یہ کانکریٹ نہیں بنا سکتے ہاں اگر آپ نے کہیں لیبوٹری میں بیٹھ کے اور وہ چھوٹے سا کسی ڈبے میں یا چھوٹے سے کسی بال میں جو ہے وہ مکسنگ کر کے بلینڈنگ کر کے اگر آپ وہ گین کر لیں وہ سٹرنٹ تو کچھ کہہ نہیں سکتے گین کر سکتے ہیں آپ ایڈیٹیو کی آمیزش اور مختلف چیزوں کی تو ہائی سٹرنٹ کانکریٹ پہ ہی آج بات کرتے ہیں الٹرا ہائی سٹرنٹ پہ اس کے بعد کے پروگرام میں بات کریں گے ہائی سٹرنٹ کانکریٹ کے لیے میں نے ایڈیو کیٹ آپ کو میری کر دی că ایڈے مفایف سے تکریباً یہ بنتی چیزوں آج میں ایڈیو کیٹ ایڈیو کی� fårیobsی میکس 30 میگا پاسکل اور یا 30 نیوٹن میلی میٹر اسکوائر ٹھیک ہے اب ایم 30 سے لے کر ایم 45 تک کی کونکریٹ جو ہے وہ ہائی سٹرنٹ کونکریٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اور ایم 30 کی جو کیوبیکل سٹرنٹ ہے وہ پانچ ازار چار سو چالیس اباؤٹ جو ہے وہ کیوبیکل پی اے سائی بنتی ہے اسی طرح ایم 35 کی چھے ہزار تین سو کچھ سپھنگ بنتی ہے اسی طرح ایم 45 کی سیون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ اباؤٹ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی جو ہے وہ فورس بنتی ہے پانچ پر اسکوائر انچ پہ اور اسی طرح ایم 40 کی جو ہے وہ آٹھ ہزار اور ایک سو پچاس پانچ فورس جو ہے وہ پر اسکوائر انچ جو ہے وہ ایم 45 کی بنتی ہے تو ایم 30 سے لے کر ایم 45 کی جو کنکریٹ ہے یہ ہائی سٹیندھ کنکریٹ کہلاتی ہے اور یہ کنکریٹ رافٹ سے لے کر 20-22 منزل تک کی جو بیلڈنگ ہے ظاہر ہے اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اس کا اتنا لوڈ ہے تو اس میں عام طور پہ اچھا اس میں کنکریٹ ہماری چوائس نہیں ہوتی اس میں کنکریٹ سٹکچرل انجینئر جو ہے وہ چوز کرتے ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں وہ اپنے تمام پوری بیلڈنگ کا لوڈ کس کس طریقے سے ڈائیورٹ کرنا ہے کہاں کھاں وہ لوڈ دے رہے ہیں کس کس کولم پہ کتنا لوڈ ہے پائل پہ کتنا لوڈ ہے پائل کے اوپر رافٹ کا کتنا لوڈ ہے رافٹ کے اوپر جو آپ کے سپر کولمز ہیں ان کا کتنا لوڈ ہے بیسمنٹ کی ریٹیننگ والز کا کتنا ہے شیئر والز کا کتنا ہے پھر سلیکٹ کا کتنا ہے پھر اس کے بعد تو یہ کرتے کرتے بائیس سٹوری تک کی بیلڈنگ کا پورا لوڈ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس لوڈ کو مختلف کولمز پہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سٹرکچرل انجینئر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بیلڈنگ کے اندر رافٹ اتنے پی ایس آئی کی ہونی چاہیے کیوبیکل یا سلینڈریکل کولمز اتنے پی ایس آئی کی ہونی چاہیے ریٹیننگ وال اتنے پی ایس آئی کی ہونی چاہیے شیئر والز اتنے پی ایس آئی کی تو یہ سٹرکچرل انجینئر ڈیزائن کرتے ہیں اس چیز کو اور وہی جو ہے وہ بتاتے ہیں پوائنٹ آوٹ کرتے ہیں اپنی ان کی جتنی بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں اس پہ انہوں نے منشن کیا ہوتا ہے کہ یہ کولمز کس کس کلاس کے کس کس گریٹ کی کونکریٹ سے آپ نے کونکریٹ کرنے ہیں بھرنے ہیں تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنی بھی جو ہائی سٹرنٹ کونکریٹس ہیں اس کو آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں بناتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ہائی سٹرنٹ پلاسٹیسائزر یوز کرنا پڑتے ہیں ہائی سٹرنٹ پلاسٹیسائزر پوزولون کو بھی پوزولون جو پراپرٹی ہے سیمٹ کی بونڈنگ کی جو پراپرٹی ہے اس میں بھی کام آتے ہیں پلس ہائی سٹرنٹ کیمیکلز جتنے بھی ہیں پلاسٹیسائزر ایڈیٹیوز وہ ورکیبیلیٹی بھی بڑھانے کے کام آتے ہیں اب ورکیبیلیٹی کیوں بڑھائی جاتی ہے اس کی ورکیبیلیٹی اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ اس میں جو ہائی سٹرنٹ کونکریٹ ہے اس میں سیمٹ کا کونٹینٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے سیمٹ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے جب سیمٹ کو آپ اپنے بلینڈ میں مقدار سیمٹ کی زیادہ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ سیمٹ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے تو ہائیڈریشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہائیڈریشن کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے پلاسٹیسائزر ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ پانی کی مقدار کم ڈالیں اور اپنی کونکریٹ کی ورکیبیلیٹی کو بڑھانے کے لیے آپ پلاسٹیسائزر ڈال کرتے ہیں پلاسٹیسائزر سیمٹ کی کونٹینٹ جو زیادہ آپ نے کیا ہوتا ہے زائر ہے سیمٹ کا کونٹینٹ اگر آپ ایسے ہی سیمٹ کسی کونکریٹ میں بڑھا دیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیک کے ساتھ سیمٹ کو جو ہے وہ لیمٹ لگا دی گئی ہے کہ اس لیمٹ سے زیادہ آپ پانی نہیں ڈال سکتے ایک بیک کے ساتھ لیکن جب آپ تین بیک جال رہے ہیں ایک کی جگہ تین بیک ڈال رہے ہیں تو وہ کونکریٹ تو ایک دم سے ایسے ہو جائے گی وہ تو پکڑ لیں گے سب مکسر کے اندر ہی ساری پکڑی جائے گی تو ورکیبیلیٹی نہیں بڑھے گی اس کی فلویبیلیٹی نہیں بڑھے گی تو ان دونوں چیزوں کو بڑھانے کے لیے پلاسٹیسائزر یا ایڈیٹیو یوز کیے جاتے ہیں ایک چیز پھر ایسی کونکریٹ ظاہرہ ہائی سٹینٹھ کونکریٹ ہے ہائی سٹینٹھ کونکریٹ کو کام کے حساب سے اس کی ورکیبیلیٹی بڑھانے کے لیے پلاسٹیسائزر پلس سٹینٹھ گین کرنے کے لیے کیوں کہ جب سیمٹ کے ہائیڈریشن ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر کریکس ڈیویلپ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ ریٹی اور سیمٹ کو مکس کر کے فلور کے اوپر ڈال کے اس کے اوپر آپ ٹراؤول گمائیں گے گرمالہ ماریں گے تو وہ فرش بہت مضبوط ہوگا لیکن جہاں لوگ فرش کے اوپر سوکا سیمٹ پھیک کر سوکا سیمٹ کا جو ہے وہ پھیکتے ہیں سپری کرتے ہیں سپریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر گرمالہ مارتے ہیں تو اوپر سیمٹ کی پپڑی بن جاتی ہے تیہ بن جاتی ہے وہ سیمٹ کی تیہ میں آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ سیمٹ اوپر سے پپڑی بن کے اتر جاتا ہے وہ کیوں اتر جاتا ہے وہ اسی وجہ سے اتر جاتا ہے کہ وہ ایک ہیٹ جنریٹ کرتا ہے اور ہیٹ جنریٹ کرنے کے بعد وہ نیچے جو آپ نے 148 ڈالا ہوتا ہے یا آپ نے فرش کا 136 کا فرش ڈالا ہوتا ہے اس اس مکسر کے ساتھ وہ جو اوپر سیمٹ ایکسٹر بعد میں ڈال کے اوپر سے ٹراؤل گھمائے جاتا ہے وہ چپکتا نہیں ہے بانڈ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ سیمٹ جب سیمٹ کی مقدار زیادہ ہوگی تو آپ اس کو ورکبیلٹی بڑھانے کے لیے پانی زیادہ ڈالیں گے جب پانی زیادہ ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیمٹ ایک ایسا بانڈ ہے جو ہر ایگریگیٹ کے ساتھ ایک پیسٹ بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکتے ہیں وہ پوکٹس بند کرتے ہیں اس میں چھوٹی کرش ڈالی جاتی ہے یہ میں سب پچھلے اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں صرف فرق اتنا ہے اس کانکریٹ میں اور اس کانکریٹ میں کہ یہ کانکریٹ کنٹرول انوائرمنٹ میں بنائی جاتی ہے اور ریڈی میکس پہ تیار کی جاتی ہے جو بیچنگ پلانٹ ہوتے ہیں ریڈی میکس کے وہاں تیار کی جاتی ہے اور وہ ٹرازیٹ مکسر پہ اس کی جو ٹرازیٹ ہوتی ہے مومنٹ وہ ساری ٹرازیٹ مکسر کے ذریعے ہوتی ہے اور ٹرازیٹ مکسر کو پلانٹ سے آپ کے پروڈجیکٹ تک آتنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بیچنگ پلانٹ سے آپ کے پروڈجیکٹ تک آنے میں گھنٹا بھی لگ سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹا بھی لگ سکتا ہے تو اس لیے جو آپ سیلیکٹ کریں کوشش کیا کریں کہ ایسے بیچنگ پلانٹ کو سیلیکٹ کیا کریں جو آپ کے پروڈجیکٹ سے نزدیک ترین ہو اور ٹرازیٹ کا فلو وہاں پر بہت اچھا ہو ٹرازیٹ جائم نہ ہوتا ہو کیونکہ ٹرازیٹ مکسر اگر جیم ہو کے آئے گا تو وہ ٹائم زیادہ لگائے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ بیس منٹ کے بعد سیمٹ کی انیشیل سیٹنگ ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور دو گھنٹے کے بعد وہ مکمل سپیڈ میں شروع ہو جاتا ہے اور پھر چھ سات گھنٹے کے اندر اندر مکمل سیمٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو جتنا دیر آپ لگائیں گے اتنا آپ کی ورکیبیلیٹی پہ بھی اثر پڑے گا آپ کی کمپریسیو سٹینٹ پہ فرق پڑے گا آپ کی کمپریسیو سٹینٹ گین نہیں کر سکے گی ٹھیک ہے جی تو بیچنگ پلانٹ سے آپ کے پروجیکٹ تک فاصلہ کم ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب کمکریٹ آپ کی سائٹ پر پہنچ جائے تو اس کو بہت جلدی کرنی چاہیے ڈالنے میں اس کے علاوہ بیچنگ پلانٹ کے ڈرم کے اوپر جھوٹ کی بوری لپیٹ کے اس کو ہر وقت پانی سے گیلہ کرتے رہے کیوں کہ جب آپ کی سائٹ پر آکر ٹرانزیٹ مکسر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ موو کرتا رہتا مکسر کونکریٹ کو ہلاتا رہتا رہتا جب وہ گھومتا رہتا تو اندر جو کونکریٹ اور جو اگریگیٹ ہوتے ہیں وہ لوہے کے ساتھ فریکشن گھومتے اور فریکشن سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو ہائیڈریشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ ہائی سٹرنٹ کونکریٹ کے لیے جو ہائی سٹرنٹ ایڈیٹیو ہوتے ہیں پلاسٹی سائزر ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ایک نارمل سٹرنٹ کے لیے بھی یوز کیے جاتے ہیں جو میں نے پہلے آپ کونکریٹ بتائیے لیکن میں ریکومنڈ نہیں کرتا کہ جو آپ کی نارمل سٹرنٹ کی کونکریٹ میں اس میں آپ ایڈیٹیو یا پلاسٹی سائزر ڈال کر آپ اپنی پونڈ پر سکوائر انج جو ہے وہ آپ گین کریں میں ریکومنڈ نہیں کرتا جو نارمل سٹرنٹ کی کونکریٹ ہوتی اس میں پلاسٹی سائزر ڈال لے بغیر ہی آپ اپنی کونکریٹ کی سٹرنٹ پلاسٹی سائزر کے ساتھ اس کونکریٹ میں فلائی ایش کا استعمال کیا جاتا ہے فلائی ایش جو پاور جنریشن پلانٹ ہوتے ہیں بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ جو ہوتے ہیں ان کی جو چمنیاں ہوتی ہیں دھویں کی تو یہ جو پاور جنریشن پلانٹ کی جو چمنی میں سے جو دھویں باہر نکلتا ہے وہ دھویں جب اوپر کی طرف نکلتا ہے تو دھویں جو سموک ہوتا ہے وہ اس چمنی کے اندر جمتا ہے اور مہینے بعد دو مہینے بعد جب شٹ ڈاؤن کر کے ان چمنیوں کو صاف کر جاتا ہے جب وہ چمنیاں صاف ہوتی ہیں تو دھویں پاؤڈر کی شکل میں کٹھا کر لیا جاتا ہے اسے فلائی ایش کہتے ہے اس میں کاربن کانٹینٹ کم ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے چمنی کی ٹاپ کی طرف جاتے ہیں تو کاربن کانٹینٹ اس میں کچھ تھوڑا بہت رہ جاتا ہے تو پھر اس کی کلاسیفکیشن کر دی جاتی ہے فلائی ایش کی جو ای گریڈ کی فلائی ایش ہوتی ہے اس میں کاربن کانٹینٹ نہیں ہوتا کاربن کی مقدار نہیں ہوتی تو یاد رکھیں کہ وہی فلائی ایش یوز کرنی چاہیے کلاس اے کی جس کے در کاربن کانٹینٹ نہ ہو اگر آپ کی فلائی ایش میں کاربن کانٹینٹ ہوگا تو آپ کی ساری کنکریٹ خراب ہو جائے گی کیوں خراب ہو جائے جب کنکریٹ سی کلاس کی فلائی ایش جب آپ ڈالیں گے سی کلاس کی کاربن کانٹینٹ ہوتا ہے جب وہ سی میٹ کے ساتھ اور آپ بلین بنتا ہے مکشر مشین پر بائی ویٹ یاد رکھیں کہ بائی ویٹ بنتا ہے یہ بائی پارٹ نہیں بنتا یہ کانکریٹ جتنی بھی ہے ایم کیوبیکل جو کانکریٹ ہے وہ بغیر وزن کے بائی ویٹ اور اس کو لیبارٹری آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتی ہے کانکریٹ لیبارٹری کسی بھی کانکریٹ لیبارٹری سے میٹیریل انجینئر جو کیلکولیٹ کر کے دیتا کہ آپ نے اپنا مکسر بنانا ہے اس کے اندر سولہ ایم ایم کی ایگریگیٹ کرش جو ہے وہ اتنے رکھنے ہیں پانچ سے دس ایم ایم کی جو ہے اس کی مقدار اتنے کلوگرام ہونی چاہیے پانی کی مقدار اتنے کلوگرام ہونی چاہیے ایڈیٹیو پلاسٹی سائزر کی مقدار اتنے کلوگرام ہونی چاہیے اور ساتھ وہ اس کیمیکل کا نام ہوتا ہے کس کمپنی کا ہے وہ کون سی برینڈ ہے وہ ساتھ لکھتے ہیں کیونکہ مختلف کمپنی ہیں مختلف کمپنی وں کے مختلف پلاسٹی سائزر ہیں اور ہر ایک جو ہے اس کی پراپرٹیز میں فرق ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس وہ کیمیکل کا نام ضرور لکھتے ہیں جو میں بات کروں گا اور آج ایم تھرٹی سے ایم فورٹی فائف کی کونکریٹ تک رہیں گے اور ایم فورٹی ایم تھرٹی سے ایم فورٹی فائف تک کی کونکریٹ بنانے کے لیے فلائی ایش کا استعمال کیا جاتا ہے اور فلائی ایش ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اپنے کورس ایگری گیٹ فائن سین کورس ایگری گیٹ این فلائی ایش ٹین پرسنٹ ٹوٹل جو آپ کا آماؤنٹ ہوتا ہے ٹوٹل جو بائی ویٹ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ٹین پرسنٹ فلائی ایش ایڈ کی جاتی ہے تو فلائی ایش ایڈ کرنے سے کیا بڑھ جاتی ہے فلائی ایش میں سے کاربن نکلا ہوتا ہے فلائی ایش ٹھنڈی بھی ہوتی ہے جو ریٹ آف ہائیڈریشن ہے اس کو فلائی ایش کم کر دیتی ہے جو فلائی ایش کم کرتی ہے ریٹ آف ہائیڈریشن کو جو سیمٹ کی آپ نے زیادہ مقدار ڈالی ہوتی ہے وہ تھرمل کریکس نہیں ڈیویلپ کرتا تو آپ کی کنکریٹ کی فلائی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کی کنکریٹ کا بلینڈ بہت اچھا بنتا ہے آپ کی کنکریٹ کی سٹرنث بہت زبردست آتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بائی اپنے پروٹ کے اوپر کنکریٹ آنے کے بعد کنٹرول انوائرمنٹ میں سائے میں تھنڈے پانی کا اوپر بوری لپیٹ کے جھوٹ کی ٹرازن مکسر کے پاس پر تھنڈا پانی سپری کرتے رہیں سائے میں کنکریٹ نکالیں سائے میں کنکریٹ کو جلدی جلدی لے کریں جتنی بھی بھی مت ٹرائی کریں آپ نہیں بنا سکیں گے کوئی بھی شخص اپنے سائیڈ کے اوپر اپنی چھوٹی مکسر مشین سے اس گریڈ کی کنکریٹ نہیں بنا سکتے اور یہ کنکریٹ ہمیشہ گریڈ میں ڈیفائن ہوتی ہے اس کا ایم ترٹی سے ایم فورٹی فائی تک بعد ہم تیسرا پروگرام کنکریٹ پہ کریں گے جس میں ہم بائیس سے اوپر یعنی گرانڈ سے لے کر چالیس پینتالیس پچاس منزل بیلڈن تک کو بنانے کے لیے کون سی کنکریٹ استعمال ہوتی ہے بنانے کا طریقہ اس کا بھی یہ ہی ہے لیکن میں گریڈ دوسرے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ میرے پاس سبسکرائبر بہت کم ہے ماشاء اللہ لیکن جو ہیں وہ میرے پروگرام بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں اور بہت لوگ جتنے بھی آتے ہیں ان پروژیکٹس پر پڑھ کر آتے ہیں ضرور انہوں نے پڑھا ہوگا لیکن میرے پروگرام آپ تک جو میں اپنی باتیں پہنچاتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جو نئے آنے والے ہیں وہ جب میری باتیں سنتے ہیں تو ان کی میموری ریکال ہوتی ہے جب میموری ریکال ہوتی ہے تو وہ اپنے پروجیکٹس پر کھلے دل سے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں پھر انہیں جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی گائیڈنس ملتی ہے اور وہ اپنے کھلے طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کو نالج ہوتی ہے کیونکہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد کسی ٹیکنیکل آدمی سے بات کر اس کی بات سن کے انسان کو تھوڑی بہت نالج آتی ہے اور ہم نے بھی سیکھا اسی طرح لوگوں سے سنتے رہے دیکھتے رہے سائٹوں پر جاتے رہے کام کرتے رہے کونکریٹ میں گھسے شٹرنگ میں گھسے سٹیل میں گھسے ایکس نہیں پرفیکٹ انسان کبر جب سکون ہو جاتا پھر ہی پرفیکٹ ہوتا ہے پرفیکٹ ہونے کے لیے انسان ساری زندگی سیکھتا ہے سیکھنے کے مرائل سے گزرتا رہتا بہرحال آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے گا اور بیل وٹن کو پش کیجئے گا تاکہ اس کے بعد کوئی